اسلام علیکم دوستو اس کا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں خصوصاً وہ دل پھیک نوجوان جو لوگ خاموں کی دنیا میں رہتے ہیں اور حقیقت کی دنیا میں وہ اپنا محبوب تلاش کرتے ہیں موبائل پر سے دلکش آواز سن کر وہ خیالوں کی دنیا میں کھو کر اپنے آپ کو اچھا زیادہ گل فارم سمجھتے ہوئے پھر ایسے جال میں پس جاتے ہیں جس کی انہیں بھاری قیمت ادا کرنے پڑتی ہے یا وہ لوگ جو کسی لالچ پر آ کر شکار پالنے آتے ہیں اور ایسی ہی کار چار صدقے کے نوجوان فضل خان نے بھی سنی اور ایسی ہی کار پر وہ پانے گئے اسی طریقے سے وہ صادقہ پات پہنچ گیا اس نے بتایا کہ اسے سفر میں ان بیٹے پندرہ گھنٹوں کا احساس بھی نہ رہا کب وہ صادقہ بات پہنچ گیا اسے پتہ بھی پتہ اس کی باتیں وہ کہتا تھا کہ اس کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی جس میں کانوں میں رس گھولنے والی آواز جس میں مسلسل کہہ جا رہی تھی ہیلو جانی تم آ جاؤ میں تمہیں جلوے دکھاؤں گی اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ملاقات کیسی ہوگی سال سال ڈیڑھ سال کے اندر سکھر ریجن جو آٹھ ہزلا پر مشتمل ہے اس میں ڈیڑھ سے دو سو افراد کو اغوا کیا گیا جو لڑکی میرے ساتھ عشق میں اتنی پاگل ہو چکی ہے اس سے ملاقات میں وہ کہتا تھا کہ میں کنفیوز بھی تھا اور ملنے کی خوشی بھی تھی انجانہ سا خوف بھی تھا لیکن خوف کیسا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں مجھ سے وہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس لڑکے سی تو میں کئی مہینیوں سے بات چت کر رہا ہوں تو وہ بھائی مجھے کیوں دھوکھا دے گی اور جب وہ میں بس اڈے پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسی اصلہ میں ایک کال آ گئی تو اسی لڑکی کی کال تھی تو اس نے پوچھا کہ آپ اڈے پر پہنچ گئے ہیں تو اس نے کہا جی ہاں میں اڈے پر پہنچ گیا ہوں ساتھ کبات اڈے پر تو اس پر اس نے کہا کہ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی اس نے اسے بتایا کہ اسے وہاں ایک اور گاڑی میں بیٹھ کر مریض شاخ نامی علاقے میں تک جانا ہوگا جہاں اس کا بھائی اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور یہ کہ وہ بھائی کے وہ بھائی اس گاڑی میں منزل مخصوص تک پہنچا دے گا اور وہ پھر وہاں پہنچا جہاں نازو کا بھائی اسے لے کر چنگر کی طرح رمانہ ہوا یہی وہ وقت تھا جب اسے ذرا سا خوف محسوس ہونے لگا راستے میں دو لوگ اور بھی بیٹھ کر گاڑی میں تھوڑا سا آگے گئے تو ان میں سے ایک نے کنپٹی پر اس کے پسٹول رکھ دیا اور اسے موبائل فون چھین لیا اور تقیبا ایک گھنٹے بعد گاڑی چلتی رہی اور ایک گھنٹے بعد گاڑی رکھی تو اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھی گئے اور اسے نامعلوم جگہ پر پہنچا دیا گیا پھر ایک کالی کوٹلی کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کر زنجیروں میں چکڑ کر اسے ہونے پھیک کیا گیا اور کچھ دیر بعد سے کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو اور پیسے مگواؤں وہ کہتا تھا کہ میں بات کو سمجھ چکا تھا کہ میں اغبا ہو چکا ہوں تو اس کے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور پیسے مگوائے لیکن فضل خان کے گھر والوں نے پیسے مگوانے کی وجوائے پولیس سے رابطہ کیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پولیس نے ایسا کیا کیا کہ میں وہ کچھ دنوں کے بعد باحفاظت بازیاب ہو گیا فضل خان بتاتا ہے کہ انہیں وہ لڑکا بھی دکھایا گیا اس سے لڑکی بن کر باتیں کرتا تھا اوکارا کے رہیشی بھی محمد عجوب بھی اسی ہنڈی ٹرائپ کا شکار ہوا اس کو بھی ایک انجان نمبر سے کال آئی بے تقلف آنا گفتگو شروع ہو گئی بات جلد ہی دوستی میں پھر محبت میں بدلی اور محبت پھر شادی کی باتیں ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد اور پولیس کے مطابق اوکارا کے رہیشی عجوب کی دوستی فون پر ایک خاتون کے ساتھ ہوئی جو ڈاکوں کی ساتھی تھی اس خاتون نے اسے شادی کا جھانسہ دیا اور اسے اغوا کر لیا لیکن اس کی خوشکی سمتی کی اغوا کار جب اسے کچھے کے علاقے میں اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو اس گروہ کا سامنا تھانا مچھا کی کہ حدود میں پولیس سے ہوا جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد اور وہ بغیر تعویٰ لا کیے وہاں سے نکل گوا ہوا کچھے کے علاقے میں ماضی میں بہت سے آپریشن ہو چکے ہیں مگر ان علاقوں میں ڈاکوں کا خاتمہ ہونا ممکن نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ دو دن پہلے سندھ کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ اور پنجاب کے وزیر اعلی اور آئی جی سپنجاب پولیس پنجاب اور آئی جی سندھ پولیس کی آپس میں ملاقات ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ رنجلز کو بھی استعمال کر کے اس کچھے کے علاقے میں آپریشن کیا جائے گا اور سندھ کے زیلہ گھوٹکی اس کے حوالے سے بہت بدنام ہے وہاں بھی پولیس نے بہتر پر بہت عرصے سے آپریشن ہو کر رہے ہیں اور اردگیت کے لوگوں کو علاقوں کو تو اس نے محفوظ کر رکھا ہے لیکن اب یہاں جو ڈاکو ہے غواکار ہیں ان کے لئے بہت بہت آسانی سے وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو ٹرائپ میں لے کے آ رہے ہیں اور اب انہوں نے ہنی ٹرائپ کے تقنیق کو بھی استعمال کر کے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے وہ جال آپ کی پاس پھینکتے ہیں یہ غواکار انجان کال سے نمبر سے کال پلا کر فون اٹھانے والے بندوں کو اپنی جال میں پسا کر کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر پیجز بنا کر وہاں خوبصورت خوابت لڑکیوں کی تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں انسینٹف دیا جاتا ہے اور اس تصویر کے جہاں سے ہمیں آ کر لوگ دل پھینک خاصوصا لوگ پس جاتے ہیں اور اغواہ ہو جاتے ہیں سندھ میں تو کم از کم جیساں میں نے پہلے کہا کہ لوگ سمجھ چکے ہیں اس لئے وہ اس کے ٹرائپ میں نہیں آتے لیکن یہاں پنجاب وستی پنجاب جنوبی پنجاب میں بھی لوگ سمجھتے ہیں لیکن وستی پنجاب اور شمالی پنجاب اور خیبر پکتونخوا کے لوگ جلدی اس کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے سستی سکیموں کا بھی جو ہے نا وہ ترغیب دے رکھی ہیں اس طرح ایک لوجوان مجھے خود اس کا نام نائم احمد ہے اور وہ بہت سے خوف زدہ تھا وہ کچھ دن پہلے دس لاکھ کا تاوان دے کر واپس آیا تو اس نے بتایا اور کہ بھی اس کی گاڑی ہے کار ہے ہونڈا سیٹی تو اس کو وہ پرانے مارڈل کی گاڑی تھی جس کو انڈین اور چند بارڈی پارٹس درکار تھے سوشل میڈیا پر ایک اشتہار دیکھا اس نے رابطہ کیا تو اسے کہا گیا کہ وہ کشمور سندھ آ جائے تو اس کے پاس چوئی کی گاڑیاں موجود ہیں اور اس کا سامان اتار کر اس کی گاڑی میں کو لگا کر ریکنڈیشن کر دیا جائے گا جو گاڑی بلکل دو ہزار بائیس کی طرح محسوس ہوگی اور اس قیمت انہوں نے بہت کم بتائی اور جب وہ قیمت بتائی تو اس کے موں میں پانی آ گیا وہ کار پر فوراں کشمور پہنچ گیا جہاں اسے کار سمیت اغوا کر لیا گیا اس پر اقتدام جسمانی تشدد کیا گیا اور دس لاکھ تاوان ادا کر کے اسے آزادی میری وہ اب تک نفسیاتی بنیہ حوالے سے اس قدر دباؤ کا شکار ہے کہ وہ کیمرے پہ آنے سے بھی استناب کر رہا ہے اگر تم نے یہ بات راز افشا کیا تو تمہیں پھر یہاں سے پھر مار دیا جائے گا غوا کر لیا جائے گا اچھا یہ تب یہ جو مافیا ہے نا ڈاکوں کا غوا کروں کا یہ لوگوں کو سستے اٹیکٹوں کا بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ کو دیتے ہیں سستی گاڑیاں دیگر مشینری کا لائلت دے کر وہاں بلائے جاتا ہے غوا کر لیا جاتا ہے جہاں پھر وہاں سے کچھے کے علاقوں میں رکھا جاتا ہے پھر بھاری تاوان ادا کر کے ان کے چنگل سے آزادی ملتی ہے اور ڈاکوں نے پھر ایسی سافٹ ویر بھی استعمال کر پہلے کر رکھے تھے جو اب بھی کر رہے ہیں جہاں لڑکی کی جو آواز ہے وہ نصمانی آواز میں بدل جاتی ہے اور پھر دل پھینک جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو عاشق مزاج ہوتے ہیں وہ تو ہر آواز پر جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں ٹریک ہو جاتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ سادکاباد میں اور کشمور میں گوٹکی میں بقیدہ بس اڈو پر یہ پولیس جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں اعلان کرواتے پھر رہے ہیں کہ بھی آپ اگر کسی خاتون کے بہکاوے میں یہاں آئے ہیں یا کسی سستی سکیم کا لالچ میں آپ یہاں آئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ہنی ٹریپ کا شکار ہونے والے ہیں اب بہتر ہے کہ آپ یہیں اتر جائیں ہشیار باش اتنا بھگو کرتے ہیں تو آج میرا جو ویلوگ ہے وہ بھی اسی سلسلے میں تھا اور میرے ایک بزرگ تھے وقع کرتے تھے ایک بلی نے چوہے کو کہا کہ تم ایک بل سے نکلو اور دوسرے بل میں اگر چلی جاؤ تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گی تو چوہے نے بڑا خوش ہوا جیسے چھلانگ لگا جانے لگا دوسرے چوہے نے اس کی دم پکڑ لی اور کہا کہ فاصلہ کم ہے اور انعام زیادہ ہے تو یقینی بلی کی نیت میں فطور ہے تو دوستوں یقین کیجئے کہ فاصلے آپ کے کم ہوں انعام زیادہ ہو تو ترغیب دینے والے کی نیت میں فطور ہوتا ہے تو احتیاط کیجئے یہ میں نے بلاغ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو بھی یہ اعتقال آ سکتی ہے تو دل نہ پھینکیے گا نہ ان کی لارز میں آئیے گا بہت شکریہ واسلام